خطبہ نمبر سترہ امیر الممنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں یہ خطبہ اس مقام پر دیا گیا جب مدینہ میں آپ کی بڑھت ہوئی آپ فرماتے ہیں میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا زامن ہوں جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں اسے تقوی شبہات میں انتہ دھند کودنے سے روک لیتا ہے تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلاعات پھر سے پلٹ آئے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے وقت تھے اس ذات کی قسم جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا تم بری طرح تہو بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے اور اس طرح خلط ملط کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا یہاں تک کہ تمہارے ادنا آلہ اور آلہ ادنا ہو جائیں گے جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی نہ کبھی کس بیانی سے کام دیا مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو اور باغی بھی ان کی اتار دی گئی ہو اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھان پڑیں اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو اس طرح کے باغی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہو اور وہ انہیں با اتمنان لے جا کر جنت میں اتار دیں ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل اور کچھ حق والے ہوتے ہیں کچھ باطل والے اب اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی بہت ہوتا رہا ہے اور اگر حق کم ہو گیا تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہو اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی جو تیز قدم دوڑنے والا ہے اور نجاتی آفتہ ہے اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار اسے بھی توقع ہو سکتی ہے مگر جو ارادتن کوتا ہی کرنے والا ہو اسے تو دوزخ ہی میں گرنا ہے دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی سرات مستقیم ہے اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرہ ہوا اور اسی کی طرف آخر کار بازگشت ہے جس نے غلط ادا کیا وہ تباہ و برباد ہوا اور جس نے افترہ باندھا وہ ناکام و نامراد رہا جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت عمل بے آب و خوشک نہیں رہتی تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ آپس کے جھگروں کی اصلاح کرو توبہ تمہارے عقب میں ہے ہم کرنے والا صرف اپنے پرورتگار کی ہم کرے اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے توبہ اپنے ٹھیک série کی مسمmals موسیقی اپنے کم بھی اللہ موسیقی